پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری سختیاں جھیل گئے امت کے لئے آسانی کا دروازہ کھول گئے آپ علیہ السلام کی زندگی کیا تھی آپ کا گھر امام الانبیاء سید القونین امام الانبیاء سید القونین دنیا کائنات میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے آپ کی زندگی کا نقشہ کیا ہے گھر گھر کا چھت خجور کے شاخوں سے بنا ہوا گھر کے دروازے پہ لٹکا ٹاٹ بالوں سے بنا ہوا خجرے کا دروازہ ایک ہی ہے دو کمرے ہیں ایک عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترزیہ ساری زندگی اس میں گزار دی کبھی آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے اس دنیا سے کیا لینا ہے میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو سفر پہ روانہ ہے پھر دوری دیر کہیں ٹھہرا سایا لیا بیٹھا سانس لیا پھر چل دیا دنیا میں میری حیثیت ایسی ہے ٹھہرا ہوں پھر چل دوں گا کن فی الدنیا کعنک غریب او عابرو سبیل یوں زندگی گدار جیسے کوئی اجنبی ہے جیسے کوئی مسافر ہے آج غریب سے غریب آدمی بھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا غریب سے غریب آدمی بھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ جاتے جو میری ایسی زندگی اختیار نہیں کرے گا اسے جنت کوئی نہیں ملنی اسے اللہ کی رضا کوئی نہیں ملنی جس کی گھر یہ ہو جس کا دسترخان ایسا ہو جس کا لباس پوشاک ایسی ہو جو نہیں اختیار کرے گا جنت کوئی نہیں ملنی بڑے سے بڑا صوفی بڑے سے بڑا وزرگ بڑا سے بڑے ولی اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری سختیاں جھیل گئے امت کے لیے آسانی کا سہولت کا راستہ چھوڑ گئے ضرورت کی دنیا استعمال کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے اسائش کی دنیا استعمال کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے عرائش کی زندگی اختیار کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے نمائش نہ کرنا یہ حرام ہے نمائش نہ کرنا یہ حرام ہے ضرورت کی دنیا ہے تب بھی ٹھیک ہے اسائش کی زندگی ہے تب بھی جائز ہے عرائش کی زندگی ہے تب بھی اجازت ہے لیکن ایک کام کر لینا اللہ کی ان نیمتوں میں رہ کر اللہ کو نہ بھولنا شکر ادا کرتے رہنا شکر ادا کرتے رہنا گھر اچھا لگا الحمدللہ اولاد اچھی لگی الحمدللہ لباس پوشاک اچھا لگا الحمدللہ سواری گاڑی اچھی لگی الحمدللہ جو جو اللہ کی نیمتیں بڑھتی چلی جا رہی تو اپنے محسن حقیقی کے قریب ہوتا چلا جا رہا یہ نیمتیں تیرے لیے فتنہ نہیں بنیں گی عبادت بن جائیں گے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً مال بھی فتنہ ہیں اولاد بھی فتنہ ہیں بچاؤ کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر اس پر اللہ کا شکر ادا کر دے فتنوں سے بچ جائے گا پھر دولت تجھے غرور میں تکبر میں اللہ سے دور نہیں کرے گی مولا کے اور قریب کر دے گی خوشحالی تونگری دولت مندی تجھے باغی اور ظالم نہیں بنائے گی آجزی اور ان کے سارے اللہ کے اور قریب کر دے گی